بسم اللہ الرحمن الرحیم جالکو ما بِنَّا عَلَّمَنِي عَبِّي گالے تو شروع ہوئی قرآن دی بہارا نوکی ہے نا ایدیا تصہیرہ تاک بیٹھ جاندی ہے اللہ اکبر فرمان دینے ذالکو ما بِنَّا عَلَّمَنِي عَبِّي اے میرے رب نے میں نو تبیر سکھائی ہے تبیر دسن دے نال نال اک اللہ دی تو ہی تا بات شروع کر دینے اپنی گال کر دینے لوگ آگ دینے سامین سمجھ دینے اپنی گال کر رہنے اپنی داستان سنا رہنے اپنی داستان سنا دینے سنا دینے نال اللہ دی تو ہی تا بات فرما رہنے فرما دینے اپنی تردت ملت قوم لا يؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ اَبَائِمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب کہنے دینے میں وہ کافران دی قوم نو چھڑ چکیاں میں جسم اللہ دا پیروکارا میرے باوجداد عبراہیمی سحاق اور یعقوب نے نال کہندے نے مَا کَنَ لَنَا ساڑے واسطے جاہد نہیں اپنی گال دھستے پہن نا بے شک نبی اون رب دے ولی اون جتنے مردی اچھے اچھے مقامات والے بزرگی اندر کوئی جتنا بڑا کیوں نہ ہوئے جتنا مردی مقام و دا اچھا کیوں نہ ہوئے مگر او دے واسطے جاہد نہیں کیوں اللہ نال شریک کرے رب نال شرک کرنا او دے واسطے بھی جاہد او دے واسطے بھی جاہد نہیں اس واسطے پر مانے مَا کَنَ لَرَا اُشْرِقَ بِاللَّهِ مِنْ شَئِ ساڑے لائکی نہیں ساڑے واسطے جائز ہی نہیں نہ میرے واسطے نہ میرے اباوجداد واسطے عظمت اندر اتنے اچھے سن اللہ دے نبی سن بے شک نبی سن اسی نبیاں دی لڑی والے بے شک نبیاں اچھے مکاں والے اچھیاں مرتمیاں والے مگر ساڑے واسطے جائز نہیں کہ اللہ نال من شاہی من شاہی شاہی زرہ برابر شرک کریے نال کے اندر اچھے میرے ویرہ کیا کر تم یہاں کیا کر ذالکہ من اللہ نو مشکل کو شاہ منکے اللہ نو حاج تروات داتا منکے اللہ نو پگڑیاں بنان والا اولادا دین والا منکے رب دی توحید نو تسلیم کرنے دے بعدا کیا کر ذالکہ من فضل اللہ علینا انجا کیا کر یہ ساڑے تھے اللہ دا فضل ہے کہ اللہ نے در در دے دھکیاں تو بچایا ہے در در دے سجدیاں تو اللہ نے بچایا ہے ایک کو اپنے حضور سجدے دی اللہ نے توفیق آدھا فرمائیے نال فرما دینے صرف ساڑے تھے ہی نہیں بلکہ جیڑے بھی توحید نو منو والے وعلن داس سارے ان لوگاں تے جڑے دلا دی توحید نو من دینے انہاں تے بھی اللہ دا فضل ہے نال کہنے ولیکن اکثر الناسی لا یشکرون لیکن اکثر لوگ اس نعمت دی قدر نہیں کر دے توحید بہت بڑی رحمت ہے یہ دی اکثر لوگ قدر نہیں کر دے اور نال کہنے یا صاحبہ السجن اعرباب متبرقون خیر خیر ام اللہ الوعد القہار دسو کہہ دیو اور تسی آپ ہی بول کے دسو اکو رب جنگا یا بہت رب جنگے اللہ اتنے دلائل سنن تو باد اتنا مختصر اور جامعباز جی جی خیر جناب او خموش نے کہہ دی ہی ہو تے مشرق نے نا قید والے نے مہت سے ہے پچھلے جو میں حضرت حضرت پیارے یوسف علیہ السلام دے ساتھی نہیں کیوں جو مشرق نبی دا ساتھی نہیں ہو سکدا ترجمہ کر کے عربی گرامر دے ساب نالتہ سے ہے لیکن گا لگے چلانا چاہنے ہیں ٹاچ دے کر کے بات آجڑیاں رہ گئی ہیں کہ ان ایک خموش نے اور نال خضرت تے حضرت 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 علیہ السلام فرما دے لے ما تعبدو نمیل دونی اللہ اسما ان سمیتموہا سمیتموہا ان تم وآباؤکم ما انزل اللہ بی حامل سلطان کہن دینے حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے لے جنہ دے تسی پوجھ دے جنہ دے تسی عبادت کر دے اللہ دے لابا او تے صرف نائنہ نجڑے تسی گھڑ لے نا رکھ لے ہو نا دے کوئی مشکل کشا بنا لے آ کوئی داتا بنا لے آ کیوں جی کوئی حاج تروام نا بنا لے آ یہ تے تسی اپنی مرضی نال نام رکھے ہوئے لے نال فرما دے لے آنتم وآباؤکم تسی اور توڑے ابا وجدال ما انزل اللہ بی حامل سلطان کہن دینے کوئی نا توڑے کھول نا توڑے پیو دادیا کھولے یہ دی کوئی دلیل ہے اللہ نے آسمانہ تو شرک دی ہمایت اندر سرے تو کوئی دلیل نازل ہی نہیں فرمائی اپنے جوجود اندر ویکھیں زمین اندر آسمانہ دے اندر آفاق اندر اللہ دیا قدر دے اجائبات اندر رب دیا بخلوکہ اندر جدر ویکھیں گا تنو اللہ دی توحید ہی توحید نظر آئے ویکتے صحیح دماغ اپنا درست کرنا جی جی ایسے واسطے جی ایک وندہ شرک دی ہمایت اندر اللہ دے علاوہ عالم الغیب ہو رہا نو سمجھنا اللہ دے علاوہ اولادہ دین والا دین شاہ صاحب راشدی ہی پیر آپ جھنڈا کراچی والے سعید آباد والے انہانال منادرہ ہو گیا ایک بندے دا فرمان لگے تو منادرہ کی کرنا ایک کوئی آیت بڑی ما انزل اللہ بیہا من سلطان اللہ نے شرک دی ہمایت اندر آسمانہ اور زمینہ جو کوئی سیرے تو دلیل نہ آسمانہ تو نازل فرمائیے نہ زمینہ جو پیدا فرمائیے شرک دی ہمایت اندر جو تو دلیل ہی کوئی نہیں نہ آسمانہ اور نہ زمینہ دے اندر منادرہ آلا منادرہ شرک دی ہمایت میں چکڑا کرے گا مان لگے منادرہ کی دکھیں اللہ اللہ اکبر جی بھائی اور جان گالے تھے چل رہی سی حضرت یوسف علیہ السلام واض فرمان دیا فرمان دیا ایتھے تک پہنچے لیں ان الحکم اللہ اللہ حکم کدہ چل دا ہے بولو کدہ اللہ دا نال فرمان دے نہیں اما وعلیٰ تربدو اللہ ایا حکم دیتا ہے حکمو اے اللہ دی ترپو نہیں عبادت کرنی مگر اسے اللہ دی اے جڑیاں دو تن میں کلہ کی دیاں حضرت یوسف فرمان دینے ذالکت دین القیم اے ہوئی دین پکا سچا دین اے ہوئی جی جی دین قیم دیاں باتا کی دیاں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ انہوں جان دے نینیس گلوں اس دی اہمیت نہیں سمجھ دے فرمان دینے یا صاحبہ السجن اما اعدکم یسقی ربہ خمرہ فرمان لگے تبیر دسی جاری دو میٹھ دا آواز گیتا تبیر دسری شروع کر دیتی لمبا کنٹیاں دا آواز نہیں خطیب نوے چاہی دا ہے کہ اپنے وعد نو جتنا مختصر ہو سکے مختصر کرے لوگ جو مرضی کہندے رہن لیکن وعد لمبا نہیں ہونا چاہی دا ساڑے جو کمزوریاں نے ساڑوں خطابت نہیں آن دی اللہ دی قسمے جو قرآن دی خطابت سکھ لئیے تے وعد تے ٹودی پوائنٹ ہی ہونا چاہی دا ہے کہی جناب اللہ معاف فرمائے پانی جو مدانی پا کے بیج آن دے اے در گالم کائی اے در لئی گئے اے در کانیاں کس سے سڑائی گئے نہ نہ بات تے مختصر ہونی چاہی دیئے اے در ویکھو چھوٹا جا واز کیتا ہے دو یا تین منٹ دا زیادہ پانچ منٹ لگ گئے انگی لفظان پنٹ دے پانچ منٹ بھی نہیں لگ دے دو تین منٹ دا واز دے تے نال جناب ہنجی اختبیر شروع کر دیتی اجے تاک کھانا نہیں آیا ہنجی او تے ترلے کر دے انگے کہت دی پامے مشرق نے پامے کافر نے وہ کہندے انگے اے ہو جا واز یہ تے ہو جاری رہنا چاہی دا ہے بگر اس واز خطیب جاری نہیں رکھ دا لوگ جتنا مرضی آخ دے رہن اس واسطے اے خطابت اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام تو وہ سلامنو انوکھی عطا فرمائیے اللہ اکبر انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال ہنجی نے ساتھی لیٹ ہو جاندے رہنا وہ اونٹ دی قربانی دا سواب بھی لیا کرنگے اللہ دی فضل نال جمعے تو پہلے سوا بارہ دا ٹارگٹ بڑھاؤ ساڑے بارہ دا ٹارگٹ ذہن چکڑ دے ہو سوا بارہ وجہ مسجد چاہ کے بیٹھ جانا ہے تاکہ سب تو پہلے آن والا گروہ اونٹ دی قربانی دا سواب حاصل کر لگ میرے بیا لیٹ انو والے جیڑے ہونان کے بچارے انہوں کی ربط دا پتا لگے گا کی جو اونٹ دا پتا لگے گا میں وقت پورا کرنا انہوں نے جنابی کفرز ادا کرنا ہے چلو جی ہو گیا آدھا پچدہ لیکن اے جمعے دا خطبہ خطبہ کیوں نماز جمعے دی دو رکھتا کیوں لس کر دیتی گئی ہے اس واجتے کہ خطبہ پورا سننا چاہیے دا اور پورے خطبے دے اندر انسان نو تین سکھایا جاندہ ہے جتنا نماز دا سواب ہے اتنا خطبہ سننے دا سواب ہے جی جی تے سب تو پہلے آن والا گروہ اونٹ دی قربانی دا سواب انہوں مل دا ہے پھر گائے دی قربانی دا سواب اس تو بعد بکرے چھترے دنبے دی قربانی دا سواب حتیٰ کہ سواب مل دیا مل دیا جی جیڑا خطبہ شروع ہو ان تو پہلے آن دا ہے آخری گروہ آن دا ہے جناب مرگی دے انڈے تک دا اللہ دی رستے دے اندر صدقہ کرن دا انہوں سواب مل جان دا ہے برکہ جنڈے خطبہ شروع ہو گیا اللہ دے فرشتے ریجسٹر وہ بند کر کے وہ بھی خطبہ سون لگ جان دے رب دائی کے نظام میں اللہ سونے چلایا ہویا جی جی میں عرضے کر رہے آسان کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے لیں کہ دیو یا صاحب السجن اما اعدوکما فیسقی ربہو خمرہ کہندے نے تو اڈے چو ایک کے نا جڑا او اپنے مالک نو اپنے آقا نو اپنے بادشاہ نو شراب پلانے تے مامور ہو جائے گا و ام الاخر بیکھو اے نہیں کہندے توں توں رہے آئی پا جائیں گا تے نو توں سولی تے چڑ جائیں گا واہ خطابت ہے ہوئی نا ایسا ہے اللہ دی قسم دل پھر جاند ہے انبیاء دی خطابت قرآن نے جو بیان فرمائی ہے اللہ اللہ اتنے اخلاق ہے کریم آنا دے او جناب ہمیں لوگ سن توں توں نہیں کہندے دیکھو مشرق کافرن جال گل ہو رہی ہے انہوں نے خواب دی تبیر دس ہی جا رہی ہے یہ نہیں کہندے کہ بھی توں رہی پا جائیں گا تے توں سولی چڑ جائیں گا نہیں نہیں خواب دی تبیر دس رہنے فرمادے نے اے دروے کہنا درہ فرمادے نے اے کہہ دیو امم امم اعادکو ما تو ہاڑے دوں بچو اکے نہ جڑا یسفا یسقی عباہو خمرا اپنے آکانوں اپنے بادشاہنوں شراب پلانے تے معمور کر دیتا جائے گا او دیتے بحال ہو جائے گا وَأَمَّلْ آخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَقُلُو طَئِرُ مِنْ رَاسِ فرمایا جڑا دوسرا ہے نہ اوہ سولی چڑھا دیتا جائے گا اور اوہ دے سرنو پرندے نو چنگے اور اوہ دے جدو اے خواب دیتا بیر دسی اے جناب کہندے نے سنو خواب آیا ہی کوئی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام فرمادے نے قضی الْأَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيَان ہونتے فیصلہ ہو گئے اللہ دے حضور اے میں ہی ہوکے رہے گا خواب کسے ایمانتار بن دے رہوں پہلی گالے خواب بیان ہی نہ کریں اوہ دیتا بیر ہے نا جڑی بات لمبی یہ دور نہ نکل جائے اے جڑی الباز گرج ہیں جی اے جڑیاں چیزہ نے اے جناب جی میں کوئی چیز ہو دے پنجے دے اندر ہوئے کہ خواب بیان نہ کیتا جاوے اتنی دیر تک وہ محفوظ ہے خواب دی تابیر برے اثرات تو بندہ محفوظ رہے گا خواب دی تابیر جدو بیان کر دیتی جی دے اگر بیان کر دیتی انہیں جو تل مار چھڑیا جو تکا لا چھڑیا انج دے حالات پیدا ہو جانے گا خواب بیان نہ کرو اگر کوئی برا خواب آیا رات رو جاگ آئیے عوض باللہ امن الشیطار الرجیم پڑھ کے دلالے پاسے تنواری تکارہ مار کے سو جاؤ کروٹ بدل کے سو جاؤ اگر کوئی خواب قابلیں بیان ہیں ذکر کیتے بغیر نہیں رہ سکتے دل چاندہ توڑا کرو پھر کسے اپنے بڑے ہی مخلص اور اچھے عالم دین پڑے لکھے جڑا توڑے نال بڑے ہی مخلص ہوئے خیر خواہ ہوئے اگر بیان کرو بس طورت دیگر دوسرے بندے اگر خواب بیان نہ کرو جی جی یہ انہا نے کیا دیں انہا نراکہ من المحسنین اسی تنو بڑا ہی چنگات سمجھنے ہیں بڑا ہی معلوم اندہ ہے تو بہت چنگا ہے اس وقت خواب دیتا بیر پیش کر لگ گئے سامنے جی جی حضرت عیبرا حضرت عیوسف علیہ السلام فرما دینے جن جناب قضی الامر اللذی فیہ تستفتیان جو فیصلہ ہویا اللہ دی طرف عمر ہو چکی ہے جناب یہ میں گویا ایک بندہ ہونا تو فجی وقال للذی غن انہو ناج ناجم من کم اذکرنی علدہ رب پک فرما دینے جڑا بندہ ہونا چون گمان سینہ یہ بندہ نجات پا جائے گا اور یہ اپنے عدے تبال ہو جائے گا حضرت عیوسف علیہ السلام فرما دینے اذکرنی علدہ ربک اوہ سویلے رب جڑا سی نا یہ لفظی مانے دے اندر جڑا مجازی بادشاہ نو کہن دے سن اپنے بادشاہ دے گے یعنی ذکر کرنا میرا ذکر بھی کرنا کون کہن دے نہیں حضرت عیوسف علیہ السلام فانساہو شیطانو ذکرہ ربی انہیں اپنے آقاد سامنے ذکر نہ کی تاکی مطلب شیطان نے انہو ذکر کرنا بھولا دیتا ہے فالبیسا فالبیسا فیسسجنی بضع سینیل حضرت عیوسف علیہ السلام کتنے دیر تفسیرہ مالیاں نے لکھیا سات سال جیل اندر رہے کتنے سال جیل دے اندر رہے اور جناب جیل اندر حضرت عیوسف علیہ السلام ادنوں بادشاہ نو خواباندائے بادشاہ اپنے درباریاں دے کول بیٹھا کہندائے وَقَالِ الْمَلِكُ إِنِّي عَوَا سَبْعَ بَقَلَاتِ الْسِمَانِ کہندہ ہے وہ میرے سرداروں درباریوں میں نو خواب آیا ہے میں بیکھنا سات گاوان سات گاوان بڑیاں موٹیاں تازیاں سات گاوان یا اپلو انہ سب عمع جاف انا موٹیاں تازیاں گاوان تبلیاں تے پتلیاں سات گاوان خاندیاں بیانے خواب بیکھے اور نال کہنے وَسَبْعَ وَسَبْعَ سُنْ بُلَاتِ الْقُدْرِ وَأُقَالَيَا بِسَاتْ اور بیکھنا سات جڑیاں کومپلا نے سات بالیاں جناب کومپلا سبد نے اور دوسریاں سات جناب خوشک نے کہندے کے لئے یا ایوگا الملہ اب تونی پی رؤیاں کہندے نے اے میرے درباریوں سرداروں میں نو فتوہ دے ہو ایدا جناب میں نوے دی تابیر دست ہو ان کنتم لرؤیاں تعبرون اگر تسی لوگ تعبیر کر سکتے ہوتے تک تعبیر کرو درباری کی کہندے نے قَالُو اَضْغَاتُ اَحْلَامُ کہندے نے تے پریشان وہم نے خیالات ہی نے پریشان خیالات نے نال کہندے وَمَا نَحْلُ بِتَعْوِي لِلْ اَحْلَامِ بِعَالِمِينَ کہندے نے اسی اے ہو جے پریشان کون خوابان دی تابیر کیتا بھی نہیں کردے یہ نہیں کہندے کہ سانو تابیر آندھی نہیں کہندے نے نئی نہیں اسی اے ہو جے پریشان خوابان دی تابیر کردے ہی نہیں اندے یعنی اپنی کمزوری انو چھپان واسطے اپنی کمزوری تے پردہ پان واسطے اے جی حضور یہ جڑے ہر دور چویا کردے نے کہ جی پدرم سلطان بودھ اپنے اپنوں ثابت کرنے والے اے جی اے اپنی کمزوری تے پردہ پان واسطے کے دینے اسی یہ ہو جے خوابان دیاں جڑی یہ خیالات ہوں نا اے میں بہم ہون پریشان کون خیالات یہ دیاں تابیرہ وغیرہ نہیں اسی کردے ہوں دے اللہ اکبر اللہ ایکھو جی جی توجہ فرمانا ترا اور کرنا بات نو سننا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے دے اندر توجہ نال بات نو سنیا جے اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہاں جی جناب اس جیل دے کہتی نو آخ دینے نا جڑا پیک جناب رہائی کر کے پارے جارے آسی حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگ گئے اوہ کورنی دا رب بک اپنے بادشاہ دے سامنے میرا ذکر بھی کرنا ایک بے گناہ کہتی ہے میں ہی جیل اندر ڈھکیا ہویا ہے جناب اینج اے اسباب نے جنا نو اپنانا توقل دے خلاف نہیں ہے اے دے اندر سا نو سب کے ملے آئے کہ لوگوں کوئی اے گوجہ موقع بھلائی والا خیر والا کوئی بہتری والا موقع میسر آوے تے بندے نو ہاتھ چون خالی نہیں جان دینا چاہی دا کوئی بہتر موقع ملے نا بھلائی دا خیر دا چھائی دا ہنجی موقع میسر آوے اس بندے نو جناب ہاتھ چون جان نہیں دینا چاہی دا گوانا نہیں چاہی دا مگر شان نبوت اس تو میں بالا تے آلائے شان نبوت اس تو میں بلان دے کیوں جی گال سمجھ آگی نا لادے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو اے جڑے اسباب توقل دے خلاف نہیں اپنانے جیز نے ان اسباب نو بھی نہیں اپنانا کیوں جی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی شان نبوت اس تو میں بالا اس تو میں بلان دے لہذا ہنجی ایسے واسطے اللہ والے نے مولانا دل پذیر کیسے دل پذیر انداد نال اس بات دی وداد کی تیئے نا فرمان دے نی اللہ باج چھڑا وے کےڑا یعنی یوسف عرض سنا آئی اللہ باج چھڑا وے کےڑا یوسف عرض سنا آئی رب کہے پھر کیوں تُو غیروں کی تی طلب رہائی اللہ میں ہن دے تُو ہنجی کیوں والغیران دل دل آس لگائی اللہ فرما دے میں ہن دے میں ہن دے تُو کیوں والغیران دل دل آس لگائی تُو جس دے کو لو مدد چاہی اس دا زور نکائی جڑا بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لونت تابیر پُچھنان دائے یعنی وہ بندہ اس سے مجلس اندر بیٹھا ہویا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جس بندے نواکھیاں سی اپنے بادشاہ دے گئے میرا بھی ذکر کرنا اوہ بھی اوہنا درباریاں دی محفل اندر بیٹھا ہویا ہے جدو خواب دی تابیر بادشاہ نے پُچھی پہلا خواب دی پہلی خواب دی تابیر جو پُوری ہو چکی سینا انہیں اپنی آنکھا نال سوارا معاملہ بے کھلیا سینا انہوں فوری طورتے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَدَّا قَوْلَدْ بَعْدَ اُمَّا خوابی مدد گزر گئی حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے جڑا بندہ نجات پاکھر کے گیا سی بہرن بول کے بادشاہ نو کہندہ ہے اَنَوْنَا بِعُقُنْ بِتَعْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ کہندہ ہے میں داستا جی تو انہوں تابیر پر میں نو جیل تک جا لیٹ دے ہو جیل تک اے نہیں کیا میں اُتھے کہ اللہ والا ہے میں اُتھے تو تابیر پوچھ کے آمانگا اے نہیں کیا اے تھے بھی اپنی ٹوری اپنے نمبر ٹنگنا چند ہے کہندہ ہے میں نو جیل تک ہو لے آن دیو میں نو جان دیو درو جیل تک جا لین دیو میں تو انہوں تابیر دسانگا جنابِ درو اجادت لے کے دھوڑیا دھوڑیا گیا دھوڑیا دھوڑیا گیا نے کہندہ کی ہے جا کے کہندہ ہے یوسف ایوحسدیق یوسف سچیا اللہ اللہ اکبر اللہ جی جی میرے بیر توجہ نہیں فرمائی جے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نو گندہ کیے لوگو حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام دے کول جا کے کہندہ ہے یوسف ایوحسدیق یوسف سچیا اینجی تُسی پیغام آجب جواب چھوڑا آیا کوئی ڈر نہیں تُو بھولیا مینو میرے رب نامینو بھولا آیا کہندہ نے کوئی بات نہیں ہے یہ دنوں ساکھی اپنے بادشاہ دے کول ہنجی جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو بھول گیا سینہ لوگو ہوندہ یہ سے ترہیے جہ دو بندے نو دکھاں دے دین ہون وہ دو بندے دا ذہن اور ویا کر دائے جناب جہ دو سکھ آ جان تے پھر جناب ہنجی ذہن اور ہو جایا کر دائے جہ دو دکھاں دے دین ہون خدا خوفی بھی او دے اندر ویا کر دائے وہ دا دل اللہ کو لڈرن والا بھی ہن دائے جوں ہی اصو دا دن آئے نا آقبت اندیش اپنے ربنوں بھول جان دینے اپنے آپنوں بھی بھول جان دینے اپنی اصلیت بھی نا آقبت اندیش بھول جان دینے رب دا قرآن بھی اس بات اعلان کر دائے صورحامیم سجدہ ایک آم نمبر یعنی ایک بنجہ نمبر ہیں تے یہ دی اندر اللہ فرما دینے وَإِذَا الْعَمْدَ وَلَى الْإِنسَانِ اَعْرَدَ وَنَعَبِ جَانِبِ شہندے نے اللہ فرما رہے نے جدو بندے نو نیمتا انسان تے نیمتا اینا انا ماتا ام گو جان اس ویلے اَعْرَدَ وَنَعَبِ جَانِبِ مو موڑ دائے ڈینگا مار دا پھردائے او دیاں آکڑاں او دے بکوا ساد او دے انداد کدھرے جناب سنبھاڑی نی جاندے ہنی جدو فرمایا اللہ تبارکوا تعلانے اور جدو فرمایا اللہ سننے وَإِذَا مَسَّهُ شَرُّ پَذُو دُعَا اِنْعَرِ جدو دکھ کے ارلین مسیبتہ آجان پھر لمبے لمبے سجدے لمیہ لمیہ دواما پھر گڑ گڑان دا تیر رند ہے اللہ اے بندیا تیری خطرت نو تیری کمزوری نو اللہ نے بیان فرمایا ہے جی میرے ویر ہنی ایسے طریقے نالی اے نا ایتے بھول گیا اے نا جی جی میرے ویر جدو فراوانی آجان بندے دا زین اور ہوندائے اکثری بندہ بھول جایا کردائے جی بندہ بندے نو تے بھول جاندائے اللہ اپنے بندے نو کدی بھی نہیں بھولدہ اللہ اپنے بندے نو نہیں جے بھولدہ یہ جناب آن کر کے گلہ کردائے جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے آجاندائے جی 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 آن جی آن کر کے کہنتا ہے یوسف ایو حسد دیق اتنے گل کرنے چاہنا یہ لوگو علم نو سلامے وہ علم علم ہی ہویا کردائے لال گودڑی جو پیوی چمک دے لیں لال جی لال گودڑی وچ کیوں نہ ہو لال بیشا گودڑی اندر ہی کیوں نہ ہو لال لال ہی ہویا کردائے علم دی عظمت تے علم نو سلامے جناب بادشاہ تو اجازت لے کے جناب جاندائے کہندہ ہون مصیبت پیگئے نائے ناتے کہندائے آنہ اونک پیو کن بی تاویی مولانا نے ایسے انداد نہ لیتے جب جہا ترجمہ کی تائے کہندہ جدو مصیبت سارتے آوے لگے گون تباہی جتوں مصیبت سارتے آوے لگے گون تباہی اس ویلے پھر غافل تائیں آوے یاد الہی امن اصائش نعمت اندر غافل قدر نہ جانے جمیں ساکینوں یوسف بھولیا جان پھر سارتے مشکل آئی جان پھر سارتے مشکل آئی بخت خدا نے پایا اوہ یوسف اوکھے ویلے یاد دلے وچ آیا حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے نے حادر ہو کر شادے یگے سک یرد سنائی ایک بندی خانے اندر ریندہ مرد خدا آئی اون گلہ ساریاں ہی واضح کر دیتی آنے حاضر ہو کر شادے اگے ساکینوں یاد سنائی ریندہ ایک بندی خانے بندی خانہ سمجھ دے ہو قید خانہ ریندہ ایک بندی خانے اندر ریندہ مرد خدا آئی تبا فقیران شکل امیران داخل وچ اسیران تبا فقیران شکل امیران داخل وچ اسیران سورت پیران ایک سریران خوبت سے تعبیران اجادت لے کے چلا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نوکیندہ ہے یوسف علیہ السدیق یوسف سچیہ اپتینا سانو فتوہ دے انہیں سارا خواب ہنجی بادشاہ والا سنا چھڑے آئے حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں سچائی سچائی ہویا کر دیئے نیک عمل دی تاثیر ہویا کر دیئے حضرت یوسف علیہ السلام انہوں پہچان گئے مگر شرمنتہ نہیں کیتا انہوں گالیاں تک نہ کرائی بغیر کسے گال دے بلکہ خواب دی تابیر دست دیتی اور رو دے تو بچنے دے بچاؤ دے خوشک سالیاں آن گیاں جناب پہلے ساتھ سال فراہوانیاں ہون گیاں باد اندر خوشک سالی آئے گی ساتھ سال خوشکی دے آن گے کہا دے آن گے نہ پہلے بالا خلا بچان دا طریقہ او دے اصافت و بچنے دی تابیر ساری دی ساری حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے دست دیتی ہے لوگوں علم والا علم لوں تقسیم کرنے دے اندر بخیل نہیں ہویا کر دا علم سینہ علم بند دیتے بغیر معافضے تو بغیر کسے گلتوں اتنی گالا کیسے انہوں یاد تو تے ہوئی ہیں یار تو وعدہ کر کے گیا سے میرے نال اپنے بادشاہ نال گل کریں گا آج تک گالی نہیں کیتی اسی تے یاد کروا دے نیا کیوں جی کو وعدہ پھولنا چاہوے اسی لوگ کمزور ہیں لیکن نبیان دی شان بڑی بالا بڑی اچھی ہویا کر دیئے نبی نے انہوں جناب پہچاننے دے باوجود شرمندہ تک نہیں ہون دیتا اپنی بات یاد تک نہیں کرائی بلکہ خواب دی تعبیر ہو رو دے تو آفت تو بچن دے طریقے سارے باد چنج دے انج دے حالات آنگے یعنی وہ خواب دی تعبیر ساری دی ساری دست دیتی اپنے کڑوں نہیں دستی بلکہ ذالکو ما ممہ علمانی ربی بلکہ رب دے رب نے جڑی تعبیر سکھائی تری سوڑے خوابان دی تعبیر حضرت یوسف انہوں کنے سکھائیے بولو ہے جی کوئی اے نا سمجھ دے رین اپنے کڑوں ہی کی تھی جان دے رین تے غیب تے جان دے ہوئے نا بھر نا 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 اللہ دے علاوہ غیب کوئی نہیں جان دا ہے جی علم پھر علم والے دیئے شانے یہ علم والا علم نو تقسیم کرنے دے اندر بخیل نہیں ہویا کر دا اور جناب جلے خواب دی تعبیر آکے دسیئے نا بادشاہ سمجھ گیا بادشاہ کہندہ ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اُتْتُونِ بِحْ اُنُو لے کے آؤ میرے گول میرے گولے گو جے بندے نو لے کے آؤ اور اس سے وے لے جناب ایب ساکیب پیغام پچانے والا دوبارہ دوڑ بیندہ ہے نا فَلَمَّ جَا أَهُ الرَّسُولْ جدوں او پیغام لے کے آن والا رہائی دا پروانہ لے کے آن والا پہنچی ہے نا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام کو جانبا ہے نا جن یہ تھے مولانا نے اشعار دے اندر اس بادنوں پر روائے کہ اندرین نال خوشی تھے حضرت تائیں جا خوش خبر سنائیں نال خوشی دے حضرت تائیں جا خوش خبر سنائیں یا صدیق مبارک ہوئے بخشی رب رہائی شاریان مولانا تو ساڑے کاراں بہتر حکم سنایا نالے کی تی طلب تو ساڑی اپنے پاس بلایا سن کر یوسف دلوں بجانوں بولے حمد تعالی مولا باج غریبان تائیں کون چھڑان ونوالا ماں جی جناب بار بار ساکھی نہیں عرض کی تھی مگر جی چلو بادشاہ نے بلایا ہے رہائی ہو گئی ہے مگر اللہ دے نبی بار بارے کہندے رہے حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے رہے قَالَ عُجِعِ الٰہ رَبِّك جا جا اپنے بادشاہ دے کول ریان دے کول واپس لوڑ جا پہلے معاملے دی سفائی ہوئے گی بعد اندر رہائی ہوئے گی پہلے معاملے دا معاملہ تا ساپ ہو جائے نا کڑ بڑ روے داگ لگیا روے تے فیدا کی جناب پھر نبی دی نبی دی پوکت کس طرح چل سکتی سی معاملہ گڑ بڑ روے نہیں معاملہ اپن ہوئے گا مٹی بان آلی گل ختم ہے جا اپنے بادشاہ دے کول جا کے کہے فَاسْعَلْهُ مَا بَالٌ نِسْوَةِ اللَّاتِ قَدْ تَعْنَ عَيْدِيَهُن اِنَّا قَيْدَا اِنَّا رَبِّ پیغام بھیجی آئے ہنجی جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجتا ہے ہن خود شاہ رجان ہنجی جناب حضرت یوسف علیہ السلام دے معاملے دے انگر تحقیق واستے آگئے جان حضرت یوسف علیہ السلام دا پیغام جناب پیغام سنتی آئیں آج خود نوٹس لیا آج خود نوٹس لینہ تے آج خود نوٹس زرداری نو چاہی دے نا لینہ تے وزیر آزم نو چاہی دے نا گلانی نو لیکن ساڑھے چیف جسٹس خود آج خود نوٹس لین دے دیکھو ہنجی اختیار اونا دینے یہ ہو جے برے کماتے پیڑا کماتے نوٹس ہونا نو لینے چاہی دینے لیکنو بادشاہ ہنجی گندہ نہیں سی گندے اوان تے پھر نوٹس نہیں لیندے سارے ہنو بس ہنجی کو گیماری جان دینے لو جی اتھو تسی لوٹ لو ان ایک سانو جمع کر آ دے تسی پاویں ہنجی دس کروڑ دے 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 پاویں تسی عرب کمالو دو کمالو بس اے ساری زندگی ایسے طریقے نال ان لوگانے گزاری یا اللہ محب فرمائے یا اللہ محب فرما دے لیکن دیکھو جنہ بندیاں دے اندر سچی بات نو حقانیت نو تسویم کرنے دا جذبہ ہندہ ہے وہ خود نوٹس لین دے نے اونا نیاز خود نوٹس لے آئے تحقیق کر نواز دے اونا ورطن بلایا اور جنہ پہلا سوال گیتا ہے برما کہنے لگے لینا قَالَ قَالَ مَا خَتْبُ كُنَّ اِذْرَا وَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِ پہلا سوال کی تا یعنی آپ کہنے دے نے وہ معاملہ کیے جدو يوسف علیہ السلام پرائی واسدہ تسیم آدھا کر دیا رہی وہ گل کیے کہنے دے نے قُلْ نَحَاجَ لِلَّهِ بول بھئیان پاکی اللہ پاس تے زنگینین مالیم علیہ مینسو وہ دے ویچ ہسی کوئی پرائی ویکھی نہیں سانو کوئی پرائی وہ دے اندر نظر نہیں جئائی حضرت یوسف علیہ السلام دے بار دے اندر یعنی وسلمانیہ جو کہہ رہی یعنی ترجمائن جائے نا وَا سُبْحَانَ اللَّهَ قُدْرَتِ ہیں جی کیسی ہیں جی اس دن نظری آئی واہ سبحان اللہ قدرت کیسی اس دن نظری آئی وانگ قیامت مکرن جو گی رینا عورت کا آئی سبلہ عرد کی تی اکباری پیش حضور گرامی بدنامی اوہ میں بوب زلے خان جس دم سانو آن بکھایا ہو گیا قل کا فورہ سادہ جاندہ نظر نہ آیا اتنی بات ضرور ساں تھی ہوئی ہوئی اس دے ہوئی اپنی زبان گیندیاں نے اتنی بات ضرور اساں تھی ہوئی اپنی زبان آدم زاد نہیں کوئی بردہ ہے کوئی ملک نورانی اتنی گالتیں ضرور کی تھی آدم زاد نہیں کوئی بردہ ہے کوئی ملک نورانی پھر کچھ ہوش نہ رہ گئی سانو سب دیوانیاں ہویاں کٹ اپنے ہاتھ ڈکڑے کی تے یہ جو ہویاں جی میں مویاں مَعْلِمَّ عَلَيْهِ مِنْسُوْ سب نہ بول سنایاں بے تک سیر ہویاں اے قیدی اس نہیں برا کمایاں اور گال سمجھائے گی کہندیاں نے قُلْ نَحَاشَ لِلَّهِ مَا مَعْلِمَّ عَلَيْهِ مِنْسُوْ کہندیاں نے اللہ دی قسمیں یہ دے چسی کوئی برا فیلہ کوئی برا یہ دے نظر بھی بری نہیں بیکھی اللہ اکبر اللہ اللہ انہوں نے بولی عزیدے میں سردگار والی دولے خان کہندیاں قَالَ تِلْعَزِيدُ الْآَنَا عَصْعَسَ الْحَقُ عَنْرَا وَتُّغُ عَنْ نَفْسِ اَوْ اَنْ اَوْ لَمِنَ السَّدِقِ قَالَ تِلْعَزِ جتنب تیرے پر او مول نہ نیڑے آیا ریا پرے 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 رے آئے افسوس میں اشدیو پر ناغا کا ظلم کمائیا بہت چپایا جہنمین بدلا دینا آیا دیو سزائیں میرے تائیں میں ہاف گناہ ہی بنو مارو کھل اتارو ازر کرے سانا ہی آنا راوتو والنفسی و انہو لمن السادقی گندی میں ہی چھوٹیاں لیعلم انی لم اخنو بالغیب تاکہ پتا چل جائے عزیز مصرنو میں غیب اندرو دی خیانت نہیں کی تھی و ان اللہ غلایاتی قید الخائلی اس واسطے کی اللہ خیانت کرنے والیانو کدی حدیت نہیں دین دا کیاں دنے لوگو میں اپنے نفس روح بری قرار نہیں دین دا کیوں جو نفس جو اللہ نے جڑا بڑھائے لعن مارا تم بسو برائی دی طرف مادہ کردائے مگر اللہ ما رحم ربی مگر جیدی تھی میرا رب رحم کرے جیدی تھی میرا رب رحم کرے وہ بس سکتا ہے کیوں جو ان ربی غفور الرحیم میرا رب بخشنے والا غفور الرحیم کی مطلب نفس دیاں تین قسمانے نفس دیاں تین قسمان ایک نفس لبواما ایک نفس امارا پہلا نفس امارا ہے جڑا برائی طرف مادہ کردائے دوسرا نفس لبواما ہے جڑا ملامت کردائے ضمیر جو جو ہڑتا ہے تیسرا نفس مطمئنہ ہے یہ تو انگل گٹ اور لانگے میں دو ہے تاں ہور گے جانا چاندہ سا ٹیم ہو گیا ہیں جی انشاءاللہ اگلا جمعہ اللہ دی توفیق نال میرے مالک دی توفیق نال انشاءاللہ بیان ہوئے گا ہیں جی جناب اے ستوہ رکو اللہ دے فضل نال انشاء ہاں اٹھوہ رکو جناب ستوہ تے اٹھوہ اے رکو انشاءاللہ کوشش کرانگے کہ اسی بیان کری اگلے جمعے ہیں جی آج چھمہ جمعہ سی ستوہ جمعہ بیان ہوئے گا اور ستم جمعہ دے اندر اندر انشاءاللہ انشاءاللہ آٹھ رکو انشاءاللہ امید مکمل ہو جانگے اتھو گالکے چلاواں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتھے بھی کتنا پیار آواز کیتا پھر بادشاہ نے انہوں اپنا مخلص بنا لیا اور خزانے دیاں چابیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے دے چھڑیاں اللہ نے پھر اپنیاں قدرتان دے تھے مظاہر بیان فرمائے نے کہ کمیں یہ بات بڑی عام سی بڑی ضروری سے دیس پندرہ منٹ لگ دے سن میرے کلون ٹیم نہیں اس واسطے میں بات اپنی ارجنٹ بکتے